بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ کلوپز پیسے ہوئے ہیں تھوڑے سے اور ساتھ اس کے کالی میرچ پیسی ہوئی ہے سادہ سے مسالے میں نے لیا ہیں بہت ہی مزہدار یہ بنتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھی طرح سے صاف کیا ہے پائے یہ آٹھ پائے ہیں اور ان کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر کے ان کو رکھا ہے اب میں اس میں جو ہیں پیاز وغیرہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے موٹا کیا ہوئے اس کو میں گرائنڈ کروں گی اور گرائنڈ کر کے پھر اس میں ایڈ کروں گی بہت ہی ایزی میتھڈ ہے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بن جاتا ہے اور یقین کریں کہ یہ جیش جو ہے حالانکہ یہ لونگ ٹائم کی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بہت ہی شورٹ ٹائم میں یہ تیار ہو جاتی ہے ککر میں میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو پوری رات کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں دھیمی آج پر اور صبح ناشتے میں استعمال کریں بہت ہی مزیدار پائے بنتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ سارا کچھ گرائنڈ کیا ہے تازہ حلدی کا اپنا ٹیسٹ ہے اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا برائٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کا کلر بہت ہی اچھ آتا ہے جب تازہ حلدی اویلیبل ہو موسم ہو اس کا تو ضرور تازہ حلدی جو ہے وہ استعمال کیجئے یہ دیکھیں سب کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے ایک گھنٹے کے لیے میں ان کو پریشر دوں گی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے اس کو لگے گا پریشر میں اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے گل جائیں گی ملتے ہیں یا ہم ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈیڑھ گھنٹہ دیا ہے اور اس کا آپ کلر چیک کریں یقین کریں بیچ میں اس کے ہم نے اس کو آئل بھی ڈالا ہے اور مسالے بھی سارے میں نے ایڈ کی ہیں پیاز وغیرہ بھی اس میں ایڈ کیا ہیں اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا مزے کا کلر آیا ہے اس کا اور وہ اچھی طرح سے گل بھی گئے ہیں یہ بہت ہی اچھی اور مزے دار ڈیش بنتی ہے اب ہم اس کو ذرا بھون لیں گے آپ چاہے تو اس کا شوربہ اس طرح کا بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو آپ ذرا سوخے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ مسالے کی بجائے ذرا پتل شوربے والے پائے جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اس کے تازہ پندوری روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے نان پائے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتنے مزدار لگتے ہیں نان اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیش جو ہے بلکل تیار ہو چکی ہے اور چونکہ میں نے اس کو ذرا پتلا رکھنا تھا اسی لئے میں نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے یہ دیکھیں سرف کرتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ ان پاؤں کے دیکھ لیں کہ اچھی طرح سے یہ گلے میں ہیں مزید بھی گلانا چاہیں تو آپ اس کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں یہ ہماری جو ڈیش ہے یہ جھٹ بٹ تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں مٹن پائے بلکل ریڈی ہیں تازہ ادرک جو ہے اس کے بریق بریق کٹ کر آپ اس کے ساتھ اس کو گارنش کر سکتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ ساتھ اس کے میں نے تھوڑا سا دھنیا رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کو میں نے گارنش کیا ہے دیش ہے ہماری بلکل ریڈی ہے کھانے کے لئے نان اور پائے اس کے ساتھ آپ کھائیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ساتھ آپ کھائیں